آج میں نے اپنے گھر دیکھا کہ چوہیں کے کچھ بچے ہو رہے تھے تو میں بہت زیادہ پریشان ہوگی بس پھر جلدی سے میں نے ایک ریمڈی بنائی اور ڈال دی چوہیں کا بچہ آیا اور خوراک اپنے موں میں لے کر چلا گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لائیو ریزلٹ ہے اس کے بعد میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی اس ریمڈی کو شیئر کر لوں تاکہ میری طرح آپ بھی اس ریمڈی کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھر سے کریں چوہوں کا خاتمہ اور مجھے دیں دعائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی امید ہے سب خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین سمہ آمین آج میں آپ سے ایک زبردست ریمڈی شیئر کروں گی کہ کسنا سے ہم اپنے گھروں سے چوہوں کا خاتمہ کریں کہ ان کو ماننا بھی نہ پڑے اور چوہیں گھر سے باہر بھی ہو جائیں جی سرمڈی سے چوہیں گھر تو کیا گھر سے باہر بھی نظر نہیں آئیں گے چوہیں جو ہے زیادہ تر کھانے پینے کی اشیاء پر آتے ہیں اور ان میں مو مارتے ہیں اس طرح سے کافی نقصان ہوتا ہے اور وہ نقصان ہے ہماری صحت کا صحت کا نقصان تو ہم بالکل بھی برداشت نہیں کرتے اور اپنی صحت کو بچانے کے لیے جو ہے ان کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم ان کو ختم نہ کریں تو یہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کو ختم کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور جہاں چوہیں وہاں ایک ناغوار سی بھو بھی آتی ہے یوں تو ہم اکثر چوہیں پکڑنے اور ختم کرنے کے لیے کافی ٹرکس کا استعمال کرتے ہیں اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن جو ریمڈی میں آج آپ سے شیئر کروں گی اس کے استعمال سے چوہوں کا ہو جائے گا خاتمہ وہ کبھی بھی آپ کے گھر کا روخ نہیں کریں گے چلیں آئیں ریمڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر لی ہے میں نے ایک پلیٹ اور اس کے اندر ڈالا ہے میں نے ایک کپ آٹے کا آپ چاہیں تو فائن آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ایک چمچ دیسی گھی کا اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ ڈالڈا یا جو بھی آپ یوز کرتی ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتی ہیں اور اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گھی جو ہے آٹے کے اندر ہو جائے مکس پھر میں اس کے بعد اس کے اندر شامل کروں گی کافور کافور جو ہے آپ نے دانے دار لینا یہ بزار سے مل جاتا ہے میں نے یہ پچاس روپے کا لیا ہے یہ تین چار دفعہ استعمال ہو جائے گا آپ نے جب بھی کافور کا استعمال کرنا ہے دانے دار لینا ہے ٹکی والا آپ نے نہیں لینا اس میں بلکل بھی خوشبو نہیں ہوتی آٹے کے اندر میں نے شامل کیا ایک چمچ سرف کا اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک چمچ کافور دانے دار دیکھیں میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں آپ نے جو ہے پنساری سے کافور لینا ہے دانے دار کہہ کر لینا ہے آپ نے ٹھکی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا اس کی جو خوشبوے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے ڈلیس ہوتی ہے میں نے اس کو بارکسہ پیس لیا اور ایک بوتل میں ڈال کر اور اس کے اوپر لیبل لگا کر رکھ دیا ہے اب لوں گی میں پانی تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتی جاؤں گے اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ اچھی طرح سے یہ بائنڈنگ ہو جائے اس کے اندر جو ہم نے سرف ڈالا ہے اور ڈالا ہے اس کے اندر کافور اچھی طرح سے آٹے کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے پھر اس کو تھوڑا تھوڑا پانی لے کر میں اس کو اچھی طرح سے گوند لوں گی دیکھیں آپ نے اس ریمڈی کا استعمال لازمی طور پر کرنا یقین کریں یہ بہت زیادہ جو ہے ورک کرتی ہے اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ایک دفعہ جو ہے اس کو ضرور ازما کر دیکھنا میری اس ریمڈی کو کہ چوہیں گھر تو کیا آپ کے گھر سے باہر بھی نظر نہیں آئیں گے بلکہ 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 یہ راستہ بھول جائیں گے اور کبھی بھی آپ کو چوہیں نظر نہیں آئیں گے آپ مہینے دو مہینے کے بعد اسی طرح سے آپ یہ بنائیں اٹھا گنڈے اس کی چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنائیں اور رکھیں یہ یقین کریں آپ مجھے دعائیں دیں گی جب آپ یہ استعمال کریں گی دیکھیں اٹھے کو میں نے اچھی طرح سے گنڈ لیا اور پھر میں نے چھوٹی چھوٹی سی اس کی گولیاں بنا دی آپ ان گولیوں کا استعمال وہاں کریں جہاں آپ کو لگے کہ چوہوں کا آنا جانا ہے اور آپ محسوس کریں کہ یہاں چوہوں کا گھر ہے آپ اس کے پاس رکھ دیں زیادہ تار آپ اس کا استعمال جو ہے رات کے وقت کریں نظر نہیں آئیں گے وہ بلکل پانی کی تلاش میں پھر باہی نکلتے ہیں پھر گیا تو آتے ہیں وہ واش روم میں یا بات روم میں جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ دروازے کے باہر چلے جاتے ہیں اور دوبارہ اندر نہیں آتے ہیں اسی طرح سے آپ گولیاں بنائیں اور رکھ دیں اس کے اندر جو ہم نے کافور ڈالا ہے اس کی جو خوشو ہوتی ہے وہ چوہوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے وہ ان کو اٹریک کرے گی اور آٹے کو آکے کھائے گی پھر اس کے اندر سرح ملا ہوتا ہے وہ ان کو نقصان دیتا ہے اس طرح سے ان کے لیے جو جان لے وای ہے کہ وہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں وہ باہر جا کر مر جاتے ہیں ساری گولی میں نے کر لی ہے تو یار اس طرح سے میں ایک پلیر کے اندر کو چھے ڈال کے رکھ دوں گا سٹور کے اندر جہاں مجھے لگے گا کہ چوہیں ہیں میں وہاں جو ہے اس کو نیچے کر کے رکھ دوں گے تاکہ وہ آئیں اور ان کو کھائیں اور باہر نکل جائیں اسی طرح سے میں ایک ایک گولی مجھے جہاں لگے گا کہ چوہوں کا آنا جانا ہے جیسے کچن کی شیلف وغیرہ نیچے ہوتی ہے وہاں ایک ایک رکھ دوں گی اور پھر جو سنک ہوتا ہے اس کے نیچے پائپ لگا ہوتا ہے وہ وہاں پر اکثر جو ہے ہم دھونا بھول جاتے ہیں صفائی نہیں ہوتی تو وہاں پر بھی میں اس کو جو ہے تھوڑا تھوڑا رکھوں گی یہ اوپر ہمارا کیبن تھا کیبن کے اندر یہ دیکھے چوہوں نے جو ہے اچھی طرح سے گتے کو پھار دیا یہاں پر بھی میں نے تین چار گولیاں رکھ دیا میں نے چیزیں خالی کی تھی تاکہ کہ میں یہاں پر گولیاں وغیرہ رکھ دوں یہ نیچے جو میں آپ کو جگہ دخوا رہی ہوں یہ پائپ سنک کا جا رہا ہے اور اکثر بیشتر یہاں زیادہ ہم صفائی نہیں کر سکتے جلدی میں تو گندگی تھوڑی سی ہو جاتی پھر چوہوں کا آنا جانا ہو جاتا ہے یہاں پر اپنی میں نے جو ہے چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا کر رکھ دی ہیں یہ رات کا ٹائم ہے اس لئے میں اس کو رکھ دیا اور انشاءاللہ صبح جو ہے اچھا خاصا جو ہے چوہوں کا ہو جائے گا خاتمہ وہ نکل جائیں گی گھر سے بائی اگر آج آپ کو میری یہ رحمدی اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل اپنا خیار رکھے گا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ